موسیقی السلام علیکم میں لائچ ٹائل ویس ساتھیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بلکل خیر خیریہ سے ہوں گے انشاءاللہ آج جی الحمدللہ سے میں آپ سے اپنے آٹھ میں روزے کی جو ہے روٹین شیئر کر رہی ہوں اور دیکھیں جی پہلا آشرا جا رہا ہے کتنی تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے اور یہاں میں نے صبح اٹھتے ہی ہاتھ موگرہ دھونے کے بعد کچن کا رخ کیا اور چائے بنائی چائے 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 سہر میں چائے افتار میں چائے چائے کے بغیر تو نہ لگتے ہیں ہم لوگوں کا گزارہ ہی نہیں ہے تو چائے میں نے بنانا شروع کر دی تھی اور چائے بنانے کے ساتھ ساتھ میں نے بیٹے کو بھیج دیا تھا وہ گیا تھا جی آج رات کوئی ہسپنڈ نے فرمایش کی تھی کہ میں نے پراتھا کھانا ہے وہ پراتھے لینے کیا تھا چونکہ جب سے رمضان المبارکہ میں ہی نہ شروع ہوا ہے نا تو جو کچھ بھی انہوں نے کھانا ہو وہ تقریبا باہر سے ہی آتا ہے سہری میں اور میں نے فٹا فٹ چائے بنانے کے بعد انڈے فرائی کر لئے تھے آج میں ہسپنڈ اور بیٹا ہم تینوں کھا رہے ہیں جی انڈے اور بیٹی تو کافی دن سے نہیں ہی کھاتی ہے وہ نہیں کھاتی سالن اور انڈا وغیرہ نا تو میں نے کہا چلیں جی جب تک میرا پیٹا فپس آتا ہے میں فٹا فٹ سے انڈے بنانوں اور چائے میری ریڈی ہوگی تھی اسے میں نے دوسرے شلے پر شفٹ کر دیا تھا اور یہاں جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گرم گرم آگے ہیں جی پراتھے تو پراتھا کس کس کا فیوریٹ ہے مجھے تو پراتھے بہت زیادہ پسانے لیکن رمضان میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پراتھوں سے میری تھوڑی محبت کام ہوگی ہے بتا نہیں کیوں شاید ہم بہت جلدی صبح اٹھتے ہیں روزہ رکھنے کے لئے تو اس ٹائم بلکت دل نہیں ہوتا اور افتاری کی چیزیں بھی شاید حضم نہیں ہوتی لیکن آج مجھے نہ دل کا راہ تھا کہ میں بھی پراتھا کھاؤں تو جی ہم نے الحمدللہ سے اپنی سہری کمپلیٹ کی اور اس کے بعد نماز درہ پڑھنے کے بعد ہم سو گئے اور جب صبح اٹھے تو میں نے کہا آج کچن کا رخ کرتے ہیں جی صفائی کی طرف تھوڑا سا ڈیپ لیننگ کی طرف کیونکہ ڈیلی کی روٹین میں تو ماشاءاللہ سے کچن دو سے تین دفعہ صاف ہو ہی جاتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ٹائلز ورہ پچھٹے پاڑ جاتی ہیں کھانا بناتے وقت اور کوکنگ کرتے وقت وہ میں تقریباً ہفتے میں دو دفعہ کر لیتی ہوں صفائی تاکہ نیٹ اینڈ کلین رہے تو آج میں نے بیٹی سے کہا جی میں کچن کی طرف جا رہی ہوں آپ باقی گھر کا کام کرو کیونکہ ہم دونوں نا تھوڑا مل جل کے کام کرتے ہیں بلکہ وہ مجھ سے کافی زیادہ کام کرتی ہے کیونکہ میں تبیہ تھوڑ سیٹ نہیں رہتی تو پھر وہ مجھ سے بس یہی ہے کہ کچن کا کام کروا لیتی ہے کیونکہ وہ کچن کا کام نہیں کر سکتی تو یعنی کہ کوکنگ ویرا کام تو یہاں جی ہم دونوں ماں بیٹی مل کے لگے ہوئے تھے اپنے اپنے کام کرنے وہ روم صاف کر رہی تھی اور میں کچن کے ساری کلیننگ کر رہی تھی کیونکہ کچن ایسی چیز ہے نا جس سے مجھے لگتا ہے دو تین دفعہ بھی صاف کیا جائے نا تو جب چوتھی دفعہ آپ صاف کریں گے تو آپ کو پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی چکنائی ضرور ملتی ہے اور ان دنوں تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز فرائے کرنے کا کام ہوتا ہے تو اس سے چھٹے ورائے در ادھر بہت بڑھتے ہیں نا بہرحال جی کیا کریں یہ بھی سب کچھ زندگی کا حصہ ہے گھر کے کام صفائیاں میں نے کہا سہر و افطار ہر چیز تو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تو یہ والے کام یہ نہ ہو کہ آپ کہیں رمضان میں جی صفائیاں شفائیاں گھر کے کاموں سے یہ بلکل ہی بری الزمہ ہو گئے ہیں نہیں جی یہ بھی ساتھ ساتھ ہیں عبادات بھی ساتھ ساتھ ہیں لیکن اچھا نہیں لگتا کہ بندہ اب یہ شیئر کریں کہ میں یہ پڑ رہی ہوں میں یہ کر رہی ہوں یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے یہ یہاں پر شیئر کرنے والی باتیں نہیں ہیں اس لیے اور جی یہاں میں آپ سے ایک بات اور شیئر کرنا چاہتی ہوں جب تک کہ میرا کچن نیٹ اینڈ کے لیے نہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہو کیا ہے بات وہ یہ ہے کہ پلیز اگر آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اسے سکپ مت کیا کریں تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیں اگر فل ووچ نہیں کر سکتے تو اتنی ضرور دیکھیں کہ کم از کم جتنی اس کی ٹائمنگ اس کو ہاف ٹائم دیکھ لیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن جب آپ ویڈیو کو سکپ کر کر کے دیکھتے ہیں تو اس طرح ہماری چینل کی ریچ بہت کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری چینل کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو پلیز ایسا مت کیا کریں اگر آپ چینل پہ آئے ہیں تو کوشش کریں ویڈیو کو فل ووچ کریں اور اگر کسی وجہ سے نہیں ووچ کر سکتے تو اس کو سکپ کر کے آگے مات چاہیا کریں ختم کرنے کے بعد جب میں آئی روم میں تو آگے جی بیلا کی اوری تھی لڑائیاں بیلا دیکھ لیں بیٹھی ہو یہ کھڑکی میں اور یہاں باہر یہ چڑیاں وغیرہ اور ایک اور پریند آتا ہے یالو سی چونچوالا اس کے ساتھ وہ تو بیلا کو اتنا کوئی تنگ کرتا ہے وہ باہر سے اس کے پاس آکے تو بس ایسے قریب سے گزر کے کچھ بولتا ہے اور بیلا اندر سے جیتنا شور میں جاری ہوتی ہے اور بیلا کو میں نے کہا دیا تو آپ بیلا کا موڈ دیکھیں یہ نا اس کے موڈ آف ہونے کی نشانی ہے جب یہ آنکھیں ایسے بند کر کے دیکھتی ہے اور باس اب اسے نہ ہو رہا ہے کہ یہ اندر کیوں آئی ہے اور میں باہر ان کے ساتھ دیکھے لڑائیاں کاری تھی اور وہ میرے ساتھ کار رہے تھے کہ سمجھے گے کہ ایسے نہ ایک جگہ بیٹھی رہتی ہے بیٹھی رہتی ہے میں ایسے کہتی ہوں بیلا تو تھکتی نہیں ہے تیری گردن نہیں دکھتی تجھے ایک جگہ دیکھ دیکھ کرنا میری گردن میں دہ دونوں شروع ہو جاتا تو بیلا سٹل نہ چڑیاں وغیرہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کبھی در سے آئے گی پھر بھاگتی سہن میں جائے گی وہاں پہ نہ وہ چڑیوں کو ہم باجرہ وغیرہ روٹی وغیرہ بھی گو کے دیکھتے ہیں انہیں دیکھتی رہے گی اور نیکسٹ ہم آگے ہیں اپنی افتاری ٹائم میں آپ کے ساتھ اور افتاری میں جی بنے یہ فروٹ چارٹ اور یہاں پہ جی ہبی نے روز کی طرح ہمارے ساتھ ایک نیکی کر دی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے کہ وہ ڈیلی آفیس سے آنے کے بعد جتے تھکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی میری ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ بھی سارا دن لگی رہتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا دراصل پاؤں کی ایڈی میں بہت آتا ہے جس کی وجہ سے میں سہری بھی گھر نہیں بناتا زیادہ دینا میں کھڑی نہیں ہو سکتی کسی بھی جگہ تو اس کی وجہ سے نا پھر وہ میں ساری ہیلپ کرتے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ ساری کٹنگ کر کے دیے دی تھی اور یہاں جی میں دہی کرین چینی اور جامیشری کو مکس کر کے میں نے جی اس کا مکسچر ریڈی کیا ہوتا ہے یعنی کہ ایک بیٹر جس کے اندر میں اس سارے فروٹ کو اچھا طریقے سے مکس کروں گی اور بہت ہی یمی اور ٹیسٹی سی ہماری دیلی فروٹ چارٹ بنتی ہے اب نہ بتیں ہمیں بھی ان کے ہاتھ کی عادت ہوگی ہے بچے بھی کہتے ہیں پاپا آپ فروٹ بہت زبدست کیوبز میں کٹنگ کرتے ہیں نا تو آپ بھی کٹنگ کیا کریں اس طرح ماما کے ہاتھ کی اب ہمیں فروٹ چارٹ کھانے کا بھرکو دل نہیں کرتا تو پھر وہ بچوں کی وجہ سے اور میری وجہ سے نا پھر ہمیں ڈیلی ہیلپ کرتے ہیں اور فروٹ کٹنگ کر کے دے دیتے ہیں کوئی ویجیٹیبل ہو وہ ساتھ میری کٹنگ کروا دیں گے ہیلپ کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی میں سوچتی ہوں ایک بندہ صبح سے آفیس میں دماغ کھپائی کر کے اور اتنی ہیلپ کرے تو دعائیں تو ان کے لیے میرے دل سے ڈھیر و ڈھیر نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ نے صحت و تندستی والی زندگی دے ان کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ سلامت رکھیں آمین یارب العالمین اور یہاں پہ جی پکوڑے بن رہے تھے تو آج میں بنا رہی ہوں دو قسم کے پکوڑے کیونکہ پیاز اور علو والے مکس پکوڑے اور سیپرٹ بنا رہی ہوں علو والے بھی صرف پکوڑے کیونکہ ہمارے گھر میں جو دو بچے ہیں دونوں ہی ان کی لیدہ ہی لیدہ چیزیں پسندیدہ ہوتی ہیں بیٹی تو تین اخری وارا نہیں کرتی اسے جو بھی کوہوں کا کھا لیتی ہے یا کبھی کبار کہے بیٹا جو ہے نا اس کے کھانے پیرے میں بہت ہی نخری ہوتے ہیں یہ نہ ہو یہ نہ ہو یہ نہ ہو تو پھر وہ سب سے چھوٹا بھی یہ گھر میں دو ما شاء اللہ بچے ہیں وہ چھوٹا ہے تو سب ہی کہتے ہیں اچھا اس کی مرضی کی چیز بنالو ہم وہی کھا لیں تو اللہ طرح صحت اور تندستی جی سب بچوں کو اللہ پاک کل کے بچوں کو زندگی دے صحت دے اور کامیابیاں دے اور نصیب اچھے کریں بیٹی ہے یا بیٹا ہے اللہ تعالی ان کے نصیب اچھے کریں اور یہاں جی میں نے دو قسم کے پکوڑے بھی ریڈی کر لیے تھے کیونکہ آج پھر گیس نے قادم میرے ساتھ بے وفائی ہے ڈیلی کی روٹین ہے اب میں کیا کر سکتی ہوں روز کا رونا ہے روز رو رو کے اب میں بھی تھک گئی ہوں چلتے ہیں جی اپنے دسترخان کی طرف اور الحمدلیلہ سے ہمارا دسترخان ریڈی ہو گیا ہے اور یہ پکوڑے ہیں جی جو میں آپ سے شیئر کر چکی ہیں وہ روٹ شارٹ کر پا رہے ہیں کیونکہ یہ میرے بیٹی کے فیوریٹ ہیں تو جب اس کے بابا جاتے ہیں پکوڑے سموز اول دکان پہ وہ ضرور اس کے لئے تھوڑے سے لاتے ہیں اور یہاں جی آج چکن والے سموز سے آئے تھے کیونکہ بچے کہہ رہے تھے چینج کر کر کے کچھ لائیں تو میں نے کہا آج چکن والے سموز سے منگوا لیتے ہیں خجوریں فیل ہو چکی تھی ہیں خمدلی اللہ سے اور آج ہم نے جی پانی میں بنا لیا تھا ٹینک اور جی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے آپ کا اور میرا دسترحان ہمیشہ اسی طرح سے سجا رہے آمین یارب العالمین آج کے ویلوگ کا یہیں پہ اختتام کرتی ہوں مید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کا لائک کو شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے ورڈز کو اپنا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ